کیندری چناؤ آیوگ نے راجستان کی ساتھ ودھان سبح سیٹوں کے اپ چناؤ کے لیے ڈیٹ کی گوشڑا کر دی ہے راجستان کی سات سیٹوں پر تیرہ نومبر کو مدان ہوں گے یہ وہ سیٹیں ہیں جیسے پانچ سیٹوں پر سانسد جو بنے ان کی وجہ سے سیٹیں کھالی ہوئی ہیں اور دو سیٹوں پر ورطمان ودھاکوں کے ندھن ہونے کے بعد اپ چناؤ ہو رہا ہے اب روچک بات یہ ہے کہ جس دور میں راجستان میں ابھی کسی دل کی پوری تیاری نہیں ہے سبھی سیٹوں پر بھارتی انتہ پارٹی نے سبھی دوروں پر سبھی سیٹوں پر دورے کر لیے کانگریس نے ابھی آج ہی صبح کئی سیٹوں پر سہ پربھاری اور پربھاری نیوٹ کیے ہیں اس کے بعد بھی ابھی جو پوری پارٹیاں پوری طرح تیار نہیں تھی اور ایسے میں چناؤ آئیو کی گوشڑا ہو گئی یہاں پر پارٹیوں کا ماننا تھا کہ بیس اکٹوبر کے آس پاس گوشڑا ہوگی لیکن آج اس طریقے سے صبح صبح خبر آتی ہے اور اس کے بعد یہاں پر اچار سنگیتہ بھی ان جنوں میں لگ گئی ہے تو ہم بتا دے چلیں کی کیا ہے ڈیٹ وائی چیزیں کس چیزوں پر کیا کیا ہو رہا ہے یہاں پر اٹھارہ تاریخ سے لے کر کے بائیس اکٹوبر تک کے لیے گجٹ نورڈی پیکشن جاری ہوگا اس بیچ میں اس کے بعد یہاں پچیس اکٹوبر سے لے کر کے انتیس اکٹوبر تک نومنیشن کیے جائیں گے ان سیٹوں کے لیے اور اس کے بعد اٹھائیس اکٹوبر سے لے کر کے تیس اکٹوبر تک کے بیچ میں ان سبھی سیٹوں پر نومنیشن کی سکروٹنگ کی جائے گی کہ کس کے کاغذ صحیح ہیں کس کے کاغذ صحیح نہیں ہیں اور تیس اکٹوبر سے لے کر کے چار نومنیشن کے بیچ میں نومنیشن جو ہوگا ویڈرال کیا دا سکتا ہے اس کی پوری ڈیٹ دی گئی ہے اور تیرہ نومبر کو مدان ہو گئے اور تیس نومبر کو ان کے جو ہے ریجلٹ جاری کیے جائیں گے جس طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ راجستان میں اپ چناؤں کو لے کر کے جہاں ایک طرف سے کانگریز کا کہنا ہے کہ وہ سبھی سیٹوں پر مدان میں لڑیں گے اکیلے لڑیں گے جبکہ ان کی باپ پارٹی اور آر ایل پی سے بھی کچھ سیٹوں پر گڑبندن ہونے کی چرچہ ہے حالانکہ ہنمان مینیوال نے کہا تھا کہ کوئی دن پہلے ہریانہ مگر ان کی پارٹی کو ٹکٹ ملتے تو وہ پرچار کرنے جاتے تو بھاج پا کوئی نقصان ہوتا لیکن اب دیکھنے والی بات ہے یہ کیا ہنمان مینیوال بی جے پی کے ساتھ آتے ہیں یا کانگریز کے ساتھ یا اکیلے چناؤں لڑتے ہیں لیکن وہیں جس طرح سے راج کمار روت نے اپنی پارٹی کو لے کر کے لگاتار اپنا سٹینڈ کلیر کیا ہے کہ ان کی پارٹی کم سے کم تین سیٹوں پر اپ چناؤں لڑنا چاہتی ہے ایسے میں سلومبر چوراسی کے علامہ کیا دوسہ میں بھی باپ پارٹی چناؤں میدان میں آئے گی یہ بھی دیکھنے والی بات ہے لیکن جس طرح سے آج ڈیٹو کی اناؤنزمنٹ ہو گئی ہے گوشرا ہو گئی سے لگتا ہے کہ اب یہاں پر تیاریاں تیج ہو جائیں گی حالانکہ اسی بیچ میں جب ادھر چناؤں کی گوشرا ہو رہی تھی تو اسی دور میں اسی بیچ میں بھارٹی انتہ پارٹی کاریالے میں پورو نیتا پرتبک شرادین راٹھور نے ایک لاکھ نوخریوں کی گوشرا کر دی ہے تو تمام چیزوں کی اب سیاسی پارے جو ہے چڑھیں گے اتراؤ دکھے گا کئی جگہوں پر ہنگامیں بھی ہوں گے فلحال راجستان میں ایک بار سے پھر سیاسی ماحول گرم ہو گیا ہے بدان سوا چناؤں کے بعد لوگ سوا لوگ سوا کے بعد اب روپ چناؤں ان روپ چناؤں کے بعد ایک طرح سے جو دھما چوکڑی ہے پولٹیکلی طور پر جائپور سے دلی دلی سے جائپور دوسائی تمام چیزوں پر دیکھنے کو ملنا شروع ہو گیا تھند ہوگی موسم میں جب چناؤں اوٹنگ ہو رہی ہوگی اسی سمیں میں پچھلی بار دوزار تئیس میں بددان ہوئے تھے پریڈام بی جی پی کے پکچھ میں گیا اب دیکھنے والی بات ہے کیا چناؤں میں بھاجپا یہاں پر بازی مار پاتی ہے یا اپنے گھڑ کو بچا پاتی ہے یا بھاجپا بھی اپنے گھڑ کو کھو دیتی ہے چناؤں تھی سب سے بڑی کانگریز کے سامنے کیونکہ کانگریز کی اس میں سے انڈیا گھڑ بندن کی پانچ سیٹیں ہیں اور پانچوں میں سے کتنا انڈیا گھڑ بندن جیت پاتی ہے یہ بھی چناؤں روپ سے بہت ہی بڑی پرکشہ مانی جا رہی ہے تو موٹے طور پر بھاجپا اور انڈیا ایلائنس کی بہت بڑی چناؤتی ہے کہ یہاں پر کیا اپنے گھڑ بچا پاتے ہیں یا دوسرے کے گھڑ میں سید لگاتے ہیں یا کیا ہوگا دیکھنے والی بات ہے یہ ریجلٹ بتائیں گے تیس نومبر کو ABP Live جی سمتو اسپاندے جائپور موسیقی